اسلام علیکم ویلکم تو میں چینل تو دیا سٹوڈینٹ آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے جارہوں اگر آپ پلس کانسٹیبل کے لئے پلی کرنا چاہتے ہیں پلس ڈیپارٹمنٹ خیبر پنکتو خام ہے اگر آپ اس میں پلی کرنا چاہتے ہیں آپ نے پلی کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے جی فرسٹ افال اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں پلی کرنے کے لئے جیسا کہ آپ کو ابھی انٹر فیس نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی گورمنٹ آگ کے پی کے ٹھیک جے یہ ابھی نیو سائٹس آئی سئلت سائل پڑی میں اگر آپ جس میں پلی کرنا چاہتے ہیں تو اپلی کر سکتے ہیں اپلی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں اب آپ اس کا اگر آپ اس کے ایڈوائی کرP so ہے یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اس کا مل جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اپلائی کرنے کے لئے ان کا لنک بھی دیا ہوئے اور اٹھارہ فریوری سے آپ تین مارچ تک اس میں اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں آپ کی جو تعلیم ہونی چاہیے میڈل تمام میڈل براہ عظم میں اسلام طلب کے ذلہ سواد کے اقلیتی مہدران امید جن کی تعلیم ہے وہ بھی اس میں پدائی کرنا چاہیے توے پدائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو میٹرک ہیں وہ برائیخواتین کے لئے ٹھیک ہے میٹرک میل کے لئے فی مل کے لئے ہے لیکن خصوصی ریائد جو ہے نا زلح سواد کے لئے اگر ان کی میڈل ہے وہ بھی اس میں ک surveys خرنا چاہیے تو کسی ہ سکتے ہیں اس کے لابے ان کے jego ہائیٹ ہے میریمم آپ immortal سے فائیخu اٹھارہ سے پچے سال کے درمیان اگر اب کے ایج ہے تو آپ اس پلائیٹ کا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں یہ فیمل بھی اسی کیٹگری میں اس کے علاوہ ان کی جو ہائٹ ہے پانچ فورٹ سات انچ ریکوئرڈ ہے اور فیمل کے پانچ فورٹ ایک انچ ریکوئرڈ ہے ٹھیک ہے جی جو جسمانی امتیان مطلب کے دوڑ ہوگی آپ نے سات منٹ میں ایک میل دوڑنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور سات منٹ میں ایک کلومیٹر دوڑنا ہوگا فیمل کے لیے ٹھیک ہے ان کا جو تحریری امتحان ہوگا اس میں میٹر کے لیے انگلیش ہوگی اردو ہوگی جنرل نالوج ہوگی بطالع پاکستان ہوگی اسلام میں کیا تو گیا جو اقلیتی مدران ہوگی ان کے لیے ایتھکس ہوگی اسلامیت کی جگہ اس کے علاوہ اضافی نمبر جو ہوں گے چار ہوں گے جن میں انٹرمیڈیٹ کے دو نمبر ہوں گے بیچرر ڈگری کے ایک نمبر ہوگا ماسٹر ڈگری کے ایک نمبر ہوگا ٹھیک ہے جی مطلق میں چار نمبر اضافی نمبر دیا جائیں گے جن کی میٹر کے علاوہ انٹرمیڈیٹ ہے اس کے دو نمبر بیچرر ڈگری کے ایک نمبر ماسٹر ڈگری کے ایک نمبر چار نمبر آپ کے ایکسٹر دیا جائیں گا اگر آپ کی ماسٹر ڈگری ہے اس کے علاوہ جو امتحانی مراکز ہوں گے پشاور مردان دیر سوات چھترال کوارٹ بنو ڈیر اسمیل کا اپٹا بازمان سہرہ سنٹر کی تبدیل کے لیے تمام در درخواسے دیرے گور لائے جائیں گے مطلب یہ آپ کے سنٹر ہے اونس کے علامہ آپ کے پاس خلان دی روڈ کے جنرل سیونٹی پرسنٹ کوٹا ہوگا، ٹھیک ہے جنرل جو ہوگا سیونٹی پرسنٹ ہوگا خرطین کا ٹین پرسنٹ ہوگا اور ملازمین کے لئے ٹین پرسنٹ کوٹا ہگا اور اقلیتی کے لئے پائن پرسنٹ کوٹا ہوگا تو یہ کوٹا ڈیوائشن ہے اس کے علامہ جن کے سٹوڈنٹس تعلق ہے انڈو مثال ہے مطلب ہے خیبر حسن کیل پشاور مردان نشارہ چار سدہ سوابی ہنگو کرک کرم اور اگزاج در آدم کھیل کوارڈ بنو شمالی وزیرستان وزیر بنو یہ تمام در مطلب کے اضلاع ہیں جس میں جو دو مثال والے ہیں اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اپلائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا یہ آپ نے ایڈورٹیز میں ریڈ اٹھ کر لی تو یہاں پہ دیکھتی آپ نے اس میں اپلائی کرنے سے پہلے اپنی پروفیل سناتی کارڈ کی ناظرہ سے تصدیق لازمی کروانے ہیں تقدیش شدہ پروفائل کی دوبارہ تصدیق نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے جی اب اس کو اپلائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنے مین ویب سائٹ پہ جیسے اب اس پہ آئیں گے آپ کو یہاں پہ لکھانا مل جاتا ہے اپلائی آن لین ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے اپلائی آن لین پہ کلک کرنے ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا پرٹل اوپنا میں جائے گی اب یہاں پہ آپ ملک کرنے کے لئ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ name لکھ دیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ وہ کہتا کہ you can't edit in future so type correct name آپ نے name جو ہے نا correct put کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے لگا دیا پھر آپ اس کو edit نہیں کر سکیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنی data بتانی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں for example یہ data بت لگا دیتا ہوں آپ نے بھی اپنی data بتانی ہے ادھر آپ نے اپنا cnc number بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی جو آپ کا cnc number ہوگا یہاں پہ اپنے cnc number لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا cnc آپ نے confirm کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اپنا email address آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا email address ہوگا وہ یہاں پہ اپنے email address لگانا ہے جو آپ کا activated email address ہو تاکہ کوئی بھی further connection ہو آپ کے تو اسی email کے دروہ کیا جاسے گی اس کے بعد یہاں پہ اپنا contact number دینا ٹھیک ہے یہاں پہ contact number آپ نے دے دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی complex password لگانا ہے اپنی مرضی کا ٹھیک ہے اس میں simple بھی لگا سکتے ہیں اس میں addred.com number nine بھی استعمال کریں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کے بعد آپ نے same way password لیدر confirm کر دینا ہے کہ آپ کا password گیا ہے تو یہاں پہ میں check کر لیتا ہوں میری کونسی building استعمال ہوگی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آجاتا ہے selected zone zone one zone two zone three یہاں پہ وصلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا district بتانا ہے ٹھیک ہے آپ کا province یا صوبہ بتانا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جیسے کہ اور اگزائی ہو گیا وزیر بنو ہو گیا ٹھیک ہے جی خیبر ہو گیا جو بھی آپ کا آ جاتے اس میں district یا اس کا صوبہ تو اپنے یہاں بتانا ہے مثلا کے طور پر میں خیبر ہو تو میں خیبر پر سیلٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ zone list بھی آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں zone list کس میں آپ نے اپنا یہاں پہ زلہ اپنا یا جو area آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے میں نے zone one select کیا ٹھیک ہے جی اگر اس میں خیبر ہو گا تو میں نے خیبر سیلٹ کرنے نا مثال کے طور پر یہاں آ جاتا ہے بجاؤ بجاؤ ٹھیک ہے جی zone وہاں میں تو وہ یہاں پہ اس کو بجاؤڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ بجاؤڈ ہو گا تو بجاؤڈ کر دوں گا اسی طرح سے آپ نے zone بھی دیکھ لینا اس سے اس کے بعد یہاں پہ information put کر دی اس کے بعد آپ نے sign up پہ click کرنے تو یہاں پہ آپ کا account sign up ہو گیا سیکسس ہو لی اب اوکے پہ click کیا اوکے پہ click section کے آپ نے پر ایسا رہ گرنی آپ نے ریڈو ڈکان لی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا گنا یہاں پہ آ جاتا ہے دیکھیں جی apply for post آپ نے simply apply for post میں کلک کر لینا ہے جیسے پہ apply for post پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی different types of post آپ پہ نظر آ جاتی ہیں جو کہ ابھی جاری ہوتی ہیں مثال کے دور پہ یہاں پہ دیکھیں جی آپ کی یہ jobs جاری ہیں اب آپ نے کیا گناہ simply apply پہ کلک کر لینا ہے جیسے پہ click کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیا کیسے کرنا ہے تو پوسٹ سیلیٹ کرنی ہے یہاں پہ پولیس کانسٹیب سیلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ اگر پنجاب پولیس کے پہلے جو امپلائی ہیں ان کے بیٹے یا بیٹی ہیں تو آپ نے یس کا زیادہ روزن وہ پہ کلک کر گیا آپ نے اپلائی پہ کلک کر دینا ہے تو یہ انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کو پڑھ لینا ٹھیک ہے جی آپ نے ریڈوٹ کر لینا ای ٹی اے کی ویب سیٹ ہوتی ہے ہر ایس اولت والوں کے پاس یہ ٹوکن آپ کو پٹ کرے گا پھر آپ کے وہاں سے آپ کے جو سین ایسی کے نمبر ہوگی آپ کی ویریفکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا پھر اپلائی پہ کلک کر دینا ہے یہ اپلائی پہ کلک کر دا ہے آپ نے تو جیسے آپ اپلائی پہ کلک کر دا وہ کہتا ہے کہ یو آر بائیو ویرس پلیز ری پرینٹ کیونکہ ہماری ویریفکشن ابھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے یہ اپشن ہے آپ نے کیا کرنا ہے کلک پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کی ریسیڈ مل جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں دی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایس اولت ٹریکنگ ایڈی سیکشن آپ یہاں پہ بھی کلک کرنا ہے تو کلک کر سکتے ہیں اتراز یہاں پہ جنرائیٹ ای نا ایس اولت ٹوکن جسے آپ اس کو جنرائیٹ کریں گے آپیں دیکھیں ایس اولت ٹریکنگ نمبر آپ کو مل گیا ہے آپ نے جو گزر کرنا ہے ایس اولت کی شوپ پہ ٹھیک ہے وہاں پہ جانا وہاں پہ جا کے آپ کے یہ جو نمبر ہوں گی وہ پٹ کریں گے آپ کا سینی پٹ کریں گے اور ایک اپشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی پیمنٹ جو ہوگی نا یہ وہاں پہ پیہ ہوگی پہ ہونے کے بعد یہاں سے آپ کا جو شناتری کارڈ ہوگا ویریفیئیڈ ہو جائے گا ویریفیئی ہونے کے بعد آپ کو یہ سلیپ دے دیں گے جیسا کہ یہ آپ کے نظر آ رہے گی اس کی سلیپ کو پھر آپ نے لے کے آنا پھر آپ نے اس کی اپلائی کرنا سٹارٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے صرف اپلائی پر کلک کرنے ہیں ادھرواز یہاں پہ دیکھیں آپ کی پروفائل میں ایکسپیرینس آپ نے کیا کیا سٹپ اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اپلائی پر مرتی جانبی اپلائی سٹارٹ کرنے ہیں آپ کی اگر اس کم کی ٹریکنگ نمبر ہے آپ کوουν پھر آپ کو پر کلک کر رہا ہے چاہاں اس پر یہ سٹوس کا آپ کو اپلائی پرард تک کے لئے لوگ کے ساتھ جیسے اپل آیت wasted اپلائی کروڈ کے لئے آپ کو اپلائی پر کلک کرنے ہو.'، اپلائی پر کلک کر اپلائی ماسیم پر کلک کر مساہا ہے یہاں سے اپلائی مٹیں گے لے آپ اپلائی کو کلک کر الأں ہے جیان پر دیکھیں جو canelle e'ded image wants you reproduce آپ ne Sache ح Th Read اس طرح سے آپ اپنے پھر آجانا ہے education آپ نے یہاں في ایڈ کرنیم ہے ہاں پہ intereducation آپ نے Mounturn اب اس طرح سے آپ نے ایڈ اب کر دی جیانے ایڈ اب کیس طرح کریں گے آپ مرمی اس طرح پر کلیک کرنا ہے جا پہ دگری کا نینпер لکھتے اس طرح جانا ہے اس scr evc اناaways کے ایڈ اب کھری رہو کرگے اسی طرح سٹاپ اے ایڈ کرเพیائی کر لینا ہے اس اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ بتانا ہے ٹھیک ہے جی ایکسپیرینس پہ کلک کرنا ہے ایکسپیرینس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے department کونسا experience designation آپ کی کیا تھی آپ کا experience جو آپ نے job کی کب start کی تھی اس کے بعد آپ نے job end کب کر دی تھی یہ آپ نے add کر کے یہاں پر save experience پہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے experience add ہو جائے گا اس کے ناوے ایک سے زیادہ آپ کے experience ہے تو بھی آپ simply add کرتے جائیں گے آپ کے experience add ہوتے جائیں گے اس کے بعد simply یہ تمام تک profile آپ نے complete کرنے کے بعد apply for post پہ click کریں گے تو آپ کی یہاں سے apply ہو جائے گی پھر بھی اگر آپ کو apply کرنے میں مسئلہ ہوتا تو آپ کومنٹ سیکشن میں اسے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں شیرا ڈیکس ویڈیو میں تب تک لیت اللہ حافظ